اے آج سارے آپ نے آپ نہیں ہے میں کی کار چھڑے اللہ دو من دے ہو میرا روزہ بھی ہے چھڑ دو منو اے اگلا بھی آپ بھی اس تو اگلا بھی آپ اس تو اگلا بھی آپ اس تو اگلا بھی آپ اس تو بعد پھر آپ تو بغیر نہیں آپ نے کسی لیکچر میں سورہ فرقان قید نمبر 52 کا ترجمہ غلط کیا ہے کہ اے نبیل اسلام کافروں کی پرواہ مت کریں حالانکہ وہاں الفاظ اطاعت کے ہیں اطاعت کی الفاظ ہے یہ بالمفہوم ترجمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اتنی نیٹی گٹیز نہ پڑھیں پکڑیں میں تو ایہ کا نعبدو ایہ کا نستائن کا ترجمہ بھی ہر دفعہ غلط کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے دعا مانگتے ہیں بالمفہوم کر رہا تو لفظی ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ جو ہے نا سورہ الفرقان آیت نمبر 52 فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کیجئے کافروں کے پیچھے مت چلئے انیس بیس کا فرق ہے میرے بھائی پرواہ کیا یہ وہ یہ باتیں کرتے تھے نبی الاسلام کو ڈپریس کرتے تھے کہ آپ ہماری بات مانیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ تو رائے حق سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور اگر یوں ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ فرما رہا ہے اے نبی ہم آپ کو اگر نہ تھامتے تو آپ کافروں کی طرف جھوک جاتے ہیں مراد یہ نہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کچھ باتیں ان کی بھی مان لیتے ہیں اللہ فرما ہے مت ان کی پیروی کریں اس کو آپ اس لیے کے ساتھ بیان کریں کہ ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس طرف توجہ نہ دیں ان کے پیچھے نہ چلیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادٍ کبیر آئیس قرآن کے ذریعے جہاد کریں قرآن میں تو ظاہر ہے ننگی توحید ہے میرے بھائی بھیر بیلکل جیسے ننگی تلوار ہے نا لشکتی ہوئی اس طرح توحید ہے وہ کافر اور قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر ففٹین میں اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آو یہ بوست سکتا ہے تو اے نبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں کافر بھی کہتے تھے قرآن بوست سکتا ہے اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا یہ مسلمان کہتا انہیں قرآن تو جی اللہ دی رحمتی رحمت ہے کھول گئے ہی نہ پڑی انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتے ہیں رحمت کڑ پورے قرآن اچھے اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے وہ رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی اور صدر گیا اس کے لیے اللہ غفور رہی ہے اس کے بغیرے تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے جھوٹ بولے آپ سے لوگوں نے اس لیے جو قرآن پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں 2011 کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے وہاں پہ انہوں نے شروع کیا قرآن کلاس تو میں نے اپنے وائف سے کہا اس وقت تین بچے تھے میرے میں نے کہا میں بچوں کو سبال ہوں گا تو پورا قرآن کور کر وہ پورے رمضان میں نو مجھے سے لے کے زہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے اور رمضان میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کیا ڈاکٹر فرد آجمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لے تیرے باوجداد میں سے بھی میرے باوجداد میں سے بھی شاید کسی کسی نے قرآن ترچ میں سے پڑھاؤ تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے تو بھی پڑھ لے نماز پڑھتی تھی پردہ کرتی تھی سب کچھ جب میری وائف پورا قرآن یعنی قرآن وہ پڑھتی گئی تو اس کا تو جس کو کہتا ہے قرآن تو پھر آپ کو پتا ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے اگر آپ نے اثر لینا ہو جیسے باٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام مننا ہوئے تو پورا قرآن پڑھ دے رہو تو نہیں من ہوگے تو مننا ہوئے تو یہ اشارہ بھی کافی ہے تو میری بی بی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لنکیا اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لنک کی ہے کہ جس اللہ کا تعرف مجھے میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے قرآن والا اللہ کوئی اور ہے میں نے کہا کیوں کہتی قرآن تو بڑا ڈڈ ہے اللہ تو بڑا ڈڈ ہے وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو کہتا ہے جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا وہ تو پیغمبروں کو بھی کہتا ہے قُلْ اِنِّيَ خَافُوا اِن عَسَيْتُ رَبِّ عَضَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی تم بھی فرما دو بلفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہاں تو کہتے ہیں مارے بزرگ اتنوں کو بخشوالیں واقعی جو قرآن اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے جس کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے ان کے بزرگوں نے جو تعرف کر آیا وہ اس قرآن عدیس میں نہیں ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی بڑی نانی اممہ کا تعرف کروا دیتا ہے اس طرح کا تعرف کروا ہے وہ لے کے چلیں انشاءاللہ مولا علی کا جو قول ہے کہ انسان سویا ہے مرتے ہی جاگ اٹھے گا یہ کیا ہو گیا اصل زندگی تو یہ تھی اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے یہ جو تعرف یہ گیا وہ اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیتی اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیتی اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو صحیح مسلم 246 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے سر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تعرف نہیں عزوجلہ وآلہ وسلم تو موجہ مارو اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ لیکن دنیا میں آخرت میں کٹیں کٹان اتھے موجہ ہی موجہ اتھے موجہ کٹو گے اتھے اللہ کٹے گا تو تو اسی موجہ کٹ لو اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا اکل ہوگی تو آپ سوچیں گے ٹھیک ہوگا جی تو یہ سوال کا کوئی حصہ رہا نہ گیا تو اس طرح میں بالمفہوم ترجمہ بیان کرتا ہوں اس کو خدا کے لیے اس طریقے سے نہ لیا کریں آپ بالمفہوم ہی لیا کریں نٹی گٹیس میں نہ پڑھیں ہم نے کبھی یہ نکاح کہ یہ قرآن کی لفظی ترجمہ کلاس ہے ہم کہتے ہیں قرآن ترجمہ تفسیر کلاس بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے